پریز لورڈ فیملی لائف ان گوڑھ سوڑر پارٹ ٹو میں آپ سبوں کا سواگت ہے پچھلے دنوں سے فرمیشو کی جیویت وچن ہم سن رہے تھے آج تیسرا دن ہے اس سبجٹ کو لے کر ہم پربو کی اپسیدی میں پربو کی وقت داستوں کی دوارے ہم باتوں کو سن رہے ہیں آج بھی ہم پچھلے دن میں جو چرچہ کی تھے اس چرچہ کا کنڈینیوشن کے روپ میں ہم آپ کے سامنے آئے ہیں اور پرمیشو کا جیویت کلام بھی ہمارے ساتھ میں ہیں تو ایک پارواری جیون کی سفلدہ کے بارے میں ہم جب ہم سیکھیں گے جب ہم اس کے بارے میں چرچہ کریں گے تو جیویت وچن ارتات پرمیشو کا ستی وچن بائیبل سے ہم سہارہ لیتے ہیں کیونکہ بائیبل جیویت وچن ایک ایسا گیڑ ہے جو زندگی کی سفلدہ کے لیے ہمیں اچھی ندی سے مدھی کا اوبادیش دیتے ہیں تو پریوں آپ کے جیون میں آج کی یہ جو وچن ہے آپ کے لیے آشش کا کارن ڈہرے سب سے بہلے میں پرارتنا کرنا چاہتا ہوں جسی جورج اسی وقت پرارتنا کریں گے ہمارے سلگے پیدا پرمیشو ماں کو دھنیوا دیتی پربو جی سندر سمیں کے لیے پرمیشو نے ہمارے جیون میں سندر اغسر دیا اس لیے پرمیشو کو دھنیوا دیتی پرمیشو کی داس لوگ پرمیشو کی اوبار صدی میں تیرے وچن سے بولنے کے لیے پربو نے سخائدہ کیا ایک اچھا پاریواری جیون پتانے کے لیے پربو ہر ایک وقتیوں کے جیون میں پربو سخائدہ کر پرمیشو کی چاہ کے نصر ہم آگے بڑھنے کے لیے پربو سخائدہ کر سورگی انگرہ ہمارے جیون میں بہنے رہنے پائے پربو جی ہمارا پیڈی آششت ہونے پائے پربو جی پرمیشو کی نام کے لیے کھڑا بنے والے ایک پیڈی کو بھرمان کرنے کے لیے پربو آنے والے دنوں میں اس وچن کے دوارہ پربو سخائدہ کر پرمیشو کی نام کی مہمہ کے قارن ہونے پائے پربو ہر بات پربو کی نام کی مہمہ کے قارن ہونے پائے پربو جی تیرے ہاتھوں میں سمرپن کرتے ہیں ہمارے جیون کو بھی تیرے ہاتھوں میں سمرپن کرتے ہیں جتنے لوگ پربو تیرے بستیدی میں ہیں ہر ایک ویتی آششت ہونے کے لیے پربو سخائدہ کر اس لئے دھنیواد عیشو مسیح کے نام سے امام تیسون اور گرہن کر پیدا آمین کیا ہی دنیا ہے وہ جو یہ ہوا کبھائے مان کر اس کے مارگوں پر چلے نشتے آشی شپاتا رہے کیا ہی دنیا ہے وہ جو یہ ہوا کبھائے مان کر اس کے مارگوں پر چلے نشتے آشی شپاتا رہے گر میں تیری پتنی پلوند ہوگی آنند رہے گا سدا گر میں تیری پتنی پلوند ہوگی آنند رہے گا سدا اپنی کمائی تو کھائے گا سدا پرابو کے بھائی میں تو رہنا سدا نشتے آشی شپاتا رہے کیا ہی دنیا ہے وہ جو یہ ہوا کبھائے مان کر اس کے مارگوں پر چلے نشتے آشی شپاتا رہے جس دیش میں رہے گا آشی شپاتا رہے گا تجھ کو شاندی ملے گی نشتے آشی شپاتا رہے گا کیا ہی دنیا ہے وہ جو یہ ہوا کبھائے مان کر اس کے مارگوں پر چلے نشتے آشی شپاتا رہے کیا ہی دنیا ہے وہ جو یہ ہوا کبھائے مان کر اس کے مارگوں پر چلے نشتے آشی شپاتا رہے مان کرتا ہوں پاریواری جیون پرمیشو کی آدیش انسار اس سبجٹ کو لے کر اس وشے کو لے کر پچھلے دو دن سے ہم چرچہ کر رہے تھے آج بھی ہم چار پربو کے بکت داسوں کے دوارہ اچھے جیوت کلام کو ہم نے سنا اور بہت ہی آشی شپات پائے ہیں پربو کے بکت داس پاسٹر ساندوش شامویل مہاراشتہ سے اور پاسٹر دینیش پرسات چتیزگڑ سے اور پاسٹر جی جی پی پول چتیزگڑ پاسٹر سبحانش پنبر مدی پردیش ان پرمیشو کی داسوں کے دوارہ ہم پربو کی وچن کو ابھی تک سن رہے تھے ابھی ہمارے جیون میں بھی موقع ملا ہے یہ فائل سٹون پیج میں آپ کی سمکشہ آنے کے لئے کل ہم نے کافی باتوں کو آپ کے ساتھ چرچہ کیا تھا آپ سبھی لوگ ان باتوں کو بڑی دیان دیے ہوں گے آج بھی آپ کا دیان کو آپ کے درد کیجئے اور پربو کی وچن کے انشار آج ہم توری باتوں کو منن کریں گے کل ہم نے کئی باتوں کو بتائے تھے اور اس کے وشے کے بارے میں ہم اس کی بھومی کا ایک بار پھر آپ کی سمرن دلانے کے لئے میں بتانا چاہتا ہوں ایک بشوان سے یوگی دا دوسرا آدھر اور آپس میں سممان دینا اور پرمیشور کی اپستیدی کو پاریواری جیون میں ستان دینا اور ماتا پداؤں میں جو کرتے بھی ہے اس بات کو بھی ہم نے ٹچ کر گئے تھے آج ہم بہت کچھ باتوں کو بتائیں گے یہ سبجٹ مجھے لگتا ہے دو دن اور اس سبجٹ کو لے کر پربو کے داس لوگ ہمارے بیچ میں آئیں گے آپ لوگوں کو یہ سبجٹ پسند آیا یہ آپ اس باتوں کو پسند کرتے ہیں اور سننے کے بعد آپ آنشیشت ہوئے ہیں یہ ان وچنوں کے دورا آپ کا پاریواری جیون اور بھی انتی پہ اور آنند پہ چلے ہیں تو جرور ہمیں کمنٹ کر کر بتائیے گا اوکے پربو آپ کو بہت آئے سے آشش اور انوگر پردان کریں ہم نے کل ایک اور بات بتایا تھا راجہ کے انگلی میں پائے جانے والا ایک مہر لگائے ہوئے انگوٹی کی سمان پتنی پتی کے خردے میں ہونا چاہے اور پتنی پتی کے بجھ میں ہونا چاہے تو ہمیشہ ایک پاریواری جیون میں پتنی کو پتی کے ساتھ جو ستان ہے وہ بہت اہم ستان ہے مدلہ پاسٹر کے جوئے دلی سے ہمیشہ ہماری اپنی پرچار میں وہ کہتے ہیں کہ منشی کو ایک مدلہ اچھی جدی سے سلا کر ان کے پسلی میں سے ایک پسلی نکال دیا تو ان کے پیروں سے کیوں نہیں نکالا پیر سے ہڈی نکال سکتے تھے کیوں نہیں نکالا تاکہ پتی پتنی کو پاؤں سے دبا نہ سکے سر سے کیوں نہیں نکالا اگر سر سے نکالے گا تو پتی پتنی کو ہمیشہ سر پہ لے کے چلے گا تو آپ کو معلوم ہے ایسا چلنے سے کتنا بڑا پروبلم ہوگا تو خردائی کی اس سائیڈ سے پسلی میں سے نکالا ہے تاکہ خردائی سے ہم پریم کر سکے خردائی سے ان کا سانجیشن دے سکے خردائی سے ان کے ساتھ ویوہار پیار ساری باتیں ایسا ریلیشن رکھ سکے تاکہ ہم اتمن پتی پتنی کے روپ میں اپنا جیون باتوں کو اچھی جدی سے آگے بڑا سکے تو پرمیشور ہر ایک باتیں بعد میں پسچاتا نہیں ہے کہ منشی کو بنانے سے جرور پرمیشور پستایا کیونکہ پاپ کی بڑتی کی کر لیکن اس پرگار منشی کو اور ناری کو بنانے کے کارن پربو پستا ہے نہیں ایوہ یہ ناک کو سر کی اوپر دینا تھا ایسا کبھی پرمیشور سوچے گا نہیں سہیستان پر ہی پربو نے ہم کو ناک دیا ہے کان دیا ہے آنکھیں دیا ہے ساری چیزیں پربو نے ہماری جیون کی ضروردگی انصار ہی ہمیں دیا ہے تو یدی پتی کے پاس بہت خوبی ہے پتنی کے پاس کم خوبی ہے تو ایک دوسرے کو دوش نہیں لگانا ہے الٹا بھی ہو سکتے ہیں پتنی کے پاس زیادہ خوبی اور پتی کے پاس کم خوبی رہے گا تو آپ اس میں دوش نہیں لگانا ہے دیکھو بیلنسنگ کے لیے اس پرگار کا باتوں کو پرمیشن دیا ہے دونم بدھی مدھی رہے گا تو ایک بدھی دوسرے بدھی کے ساتھ ٹچ کرے گا ایک پتر دوسرے پتر کے ساتھ ٹچ کرنے سے چنگاری نکالتا ہے ویسا بدھی بدھی کے ساتھ سندردائی اور سندردائی کے ساتھ ٹچ کرے گا تو چنگاری نکلے گا اس لئے پربو نے ہر پاریواری جیون میں دیکھے پتی یا پتنی کو کسی کسی باتوں میں کمجوری جرور ہے گا تو اس میں اپن کو سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور ایک دوسری کو سمجھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے جیون ساتھی کا کمی گٹی کیا ہے جیون ساتھی کیا چاہتا ہے جیون ساتھی کو اچھی ریدی سے لے کر آنے کے لئے ہمیں کس پرگر کا مدد کرنا چاہیے وہ باتیں پتی یا پتنی سوچنا بہت جروری ہے پجھلے دن میں بتایا تھا بہت سپن دیکھیں ہم سپن کا پورتی کرن کے لئے میں نے ایسا سپن دیکھا تھا کہ میں ڈوٹی سے واپس آئے گا تو پتنی میرے بٹن کو کھولنے کے لئے دھوڑ کے آئے دھوڑ کے آئے اور سینما میں ہم نے دیکھا ہے کہ پتنی تورند دھوڑ کے آئے گا پتی کے بٹنز وغیرے نکال کے دے گا اور درس تورند نہانے کے لئے پورا چیزیں بنا کر دیتا ہے ایسا سپن دیکھ کر شادی میں پرویش کیا ہوا ایک پتی اپنے نوکری سے واپس آ رہا تھا واپس آیا ان کا پورا دیان ایسا ہے کہ میرے پتنی جرور میرے پاس آئے گا اور مجھے ایک کس کرے گا اور میرے بٹن کو کھول کے میرے کو تیار ہونے کے لئے پورا سوڑ دائیں تیار کر کے دے گی ایسا کر کے وہ سوچا تھا لیکن سپسیدہ الٹا ہوا پتی کا کار کا ہون سنتے ہی پتنی تورند اٹھ کے کچن میں چل گئے اور پورا موہ صاف کر لیا اور اس کے بعد پتی کے لئے چائے بنانے کے لئے وہ کچن میں ویستے تھی اور پتنی نے کیا سوچی کہ میرے پتی آ رہا ہے تو اس کے لئے میں تورند ایک چائے بنا کے پلا لیتا ہوں ایسا کر کے وہ سوچی ہے جب وہ چائے بنانے کے لئے وہ کچن میں گئی وہاں پر ساس کڑی ہے ساس تورند بولی جو تورند چائے بنایتا تو بولی آئیو پاپا کے لئے چائے پلا نا تھا میں بھول گئے تو اس چائے کو پاپا کے لئے دے دینا تو ساس کی آگیا سے پتنی کیا کیا وہ چائے لے کے پاپا کو دے دیا پتی آیا سوپنے لے کے کیٹ کولا کار کھڑا کر دی اور گر کے اندر آیا سوپن کچھ بھی پورا نہیں ہوا ہلو کہاں پر ہے کھوجنا پڑ رہا ہے لیکن اندر کچھ اور پرابلم چل رہا ہے تو سوپن پورا نہ ہونے کی وجہ سے اسی دن پورا پتنی کے ساتھ بات ہی نہیں کیے تو دوسرے دن پتنی نے پوچھا آپ کو کیا ہو گیا میرے سے کیوں بات نہیں کیے تو انہوں نے کہا میں ایسا اندھاجہ لگا کے میں آ رہا تھا کہ تو انہیں ایسا ایسا کرے گا لیکن تیرا دکھائی نہیں دیا تیرا درشنی نہیں دکھے تو وہاں پر دیکھو سمسیا وہ پتی پتنی سے پیار کیا یا ایسا پیار ہے بول کے اپنا سمگٹ کو بتا دی لیکن کئی پتنی کئی پتی ایسا ہے کہ یہ بات اپنا من میں ہی رکھ لیتے ہیں ایک من میں ہی رکھ لیتے ہیں اس کے بعد ٹھیک ہے آج آئے گا کن دیکھ لیتے ہیں کہ آج نہیں آیا تو میں دکھا دیتا ہوں ایسا کر کے ایک بدلہ دینے والی سوچ باتیں جیون میں آ جاتا ہے تو ہمارا سپن نہیں ہے اورجنالٹی یہ میں نے اس بات کو آپ کو سمجھانے کیلئے میں کوشش کر رہا ہوں آپ کے اندر کئی انداجہ ہوگا کئی چیزوں کا روپ دے کر آپ نے بہت بڑا بلڈنگ جیسے آپ نے بہت کچھ باتوں کو بنا کر رکھا ہوگا لیکن اورجنالٹی میں آئیں گے تب ہی پتا چلے گا کہ ہم آپس میں اججسٹمنٹ کر کے اور ایک دوسری کو دوسری کی بھار اٹھاتے ہوئے دوسری کو سمجھتے ہوئے یہاں آگے بڑھیں گے تب ہی اچھا پاریواری جیون بیدا سکتا ہے اوکی تو ایک اور بات میں نے بتانے کیلئے چاہتا ہوں شادی کے پہلے بہت سپن دیکھا اس کے بارے میں میں نے بتایا شادی ہو گیا تو کیا بن گے پتی پتنی پتی پتنی بن گیا یہ ایک سال کے بعد ایک سال تک پتی پتنی بہت اچھی دیدے سے اپنا پتی پتنی کا جیون بیدار ہے بہت آچھا لگ رہا تھا ہنیمون ٹرپ گیا اور سبھی جگہ گمیں اور پارک جاتے تھے آئسکریم پھارل جاتے تھے بہت اچھا پیار ایک سال کے بعد ان کے سپن کے انسار اس کو ایک سندر ایک سندھان مل گیا سندھان مل گیا تو دونوں کا بھاو بھڑ گیا کیسے میں باپ بن گیا ہوں میں ممی بن گیا تو انجھے واسے بولنا ٹھیک ہے میں باپ بن گیا ہوں میں ممی بن گئی ہوں ایسا کر کے مطلب سوچنا شروع کر دیا کئی پتی پتنیوں کے جیون میں ایسا بات ہم کو دیکھنے کو ملا ہے جب یہ ایک سندھان اتپن ہوتا ہے تو پتی پتنے کا رول کو سماعت کر دیتے ہیں پھر وہ ماں باپ کے رول پھر اپنے پورا کھرنے کے لئے وہ سوچتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پتنی کے لئے پتی جیون بھر پتی ہی ہے پتی کے لئے پتنی جیون بھر پتنی ہی ہے آپ ماتا پتا بن گئے ہیں تو وہ بیچوں کے لئے ہیں آپ پتی پتنی آپس میں دیکھے ہو تو میں اس کا پتی ہوں وہ میرا پتنی ہے تو ہم ماں باپ کا رول کریں گے تو پھر میں کماؤں گا بس تو بچوں کو پالن بوشن کرنا تو کھلائے کیوں نہیں تو ایسا میرا بچوں کا ہڈی دیکھ رہا ہے وہ اچھا سا کھلاؤ میں آدھیس دیتے رہا تھا ہوں صرف بچوں کو پالن بوشن کرنے اس کو پڑھانے اس کو ٹویشن بیجنے اس کو سنبھالنے اس کو اچھا وستر پہنے اس کو گھومانے اسی بات کے لئے ایک نوکرانی کے سمان پتنی کو رکھتے ہیں پتنی کیا سوچتے ہیں سوچے ہیں کہ دو بچے ہو گئے ہیں ابھی دونوں بچوں کے لئے اس کے بوشن کے لئے ٹوشن فیس کے لئے کماؤں ایسا سوچ پاریباری جیون کو خراب کر دیتا ہے پتی کا رول جندگی بار آپ نگبانہ ہوگا پتی پتنی سے پتنی پتی سے جو چاہت رکھتے ہیں وہ شاعریک مانسک ریدی سے جو بھی باتوں کیوں نہ ہو اور آتمک ریدی سے تین باتیں ہیں شاعریک ریدی سے بھی چاہتا ہے مانسک ریدی سے بھی چاہتا ہے اور آتمک ریدی سے بھی چاہتا ہے یہ تینوں چاہت پتنی کو پتی کے اوپر پتی کو پتنی کے اوپر ہے تو وہ چاہت کو پورا کرنے کے لئے دونوں یتن کرنا پڑے گا میں ہمیشہ میرے میسیس سے اس بات کو کہتا ہوں پتی پتنی کا لائف ایک یدھ کا سمان ہونا چاہے یدھ بولنے سے ہماری سنسار میں ہونے والے یدھ ایک دوسری کو ہارانے کا ہے لیکن یہاں پر ایسا نہیں میں اس کو جیتنے کے لئے کھیل رہا ہوں وہ مجھے کبھی کبھی کچھ کچھ ہار مانتے ہوئے پتی کو جیتنے کے موقع دینے والا پتنی اور کبھی کبھی ہار مانتے ہوئے پتنی کو جیتنے کے لئے موقع دینے والا پتی ایسا یدھ یہ کہاں سے ہوتے ہیں دنیا میں ایسا کوئی بھی یدھ کرے گا میں میرا بچے کے ساتھ ایک بار چس کل رہا تھا جب چس کلتے سمائے میں اچھی رید سے اس گوٹی کو ادھر ادھر کرے گا نا تو چیک ہو جاتا ہے لیکن یہ دی میرا بیٹے کو چیک کر کے میں دی ہارا ہوں تو ایک دن میرا بیٹا پورے ٹینشن میں ہوگا میرا پاپا مجھے ہارایا ہے مجھے کبھی جیتنے نہیں دیتا ایسا بول کے میرے سے نراج ہو جاتا ہے اس لئے پاپا ہونے کے ناتے میں کیا کرتا ہوں اس کو جیتنے کے لئے موقع دیتا ہے تو پاپا کو میں ہارا دیا اس کا کشی کو دے کے میں بہت آنندی دوتا ہوں میں ہار گیا ہوں بول کر میں نراج نہیں ہوتا وہ جیتنے سے میرے اندر میرے بیٹا جیتنے سے میرے بیٹا کا جیت میں جو کشی مناتے ہیں وہ کشی سے میں ایدھی آنندی دوتا ہوں تو ایک پتی کو پتنی کے بارے میں ایسا کیوں نہیں سوچ سکتے تو جیون میں ایک ایسا ید کرنا چاہیے جو سانساری دیتی میں ایک دوسرے کو ہارا رہے ہیں لیکن پاری باری جیون میں ایک ایسا ید کرو پریم کے ساتھ پریم کے ساتھ ایک دوسرے کو جیتنے کے موقع دو اور کدھ ہارو ایسا زندگی جینے والا بکتی ہے نا سرگ رانچ میں پہنچا جیسا محسوس ہوگا دنیا میں بھی ہم سرگ تلی ایک زندگی بیدا سکتا ہے پریز اللہ آپ کے پاس جو بھی ابھی پرائے ہے تو مجھے کمند بھی سکتے ہیں کمندے میں میں دیکھوں گا آپ لوگ کیا کمند کر رہے ہیں آپ اچھی دیدی سے کمند کر لیجئے اور ہم اس کے بارے میں چرچہ کریں گے تو ماتا پتا کا رول کرو بچے کے لیے لیکن پتنی کے لیے پتی پتی کا رول کرو اور پتنی پتی کے لیے پتنی کا رول کرنا ہے دیکھئے میں پتی یہ پتنی ہے ہم لوگ پتی پتنی ہیں ہماری جیون میں سفلدہ کا جو رہسیہ ہر ایک پتی پتنی کا سفلدہ کا رہسیہ تین باتوں میں ہیں جو میں نے پہلے بتایا شاریدک مانسک تیسرا آتمک کیونکہ میرا آتمک باتوں کے بارے میں سب سے پہلے میں چرچہ کرنا چاہتا ہوں میں بچپن سے آتمک ریدی سے پالا بڑا ہوں میں بچپن سے سانڈر سکول جا چکا ہوں بچپن سے کلیسیا میں جو جوانوں کا سبھا ہے اس میں پورنے ریدی سے میں نے اس میں شامل ہو چکا ہوں اور میں بھی اس جوانوں کا سبھا کو سنچھالیت کرتا تھا تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو چرچ میں پرچار کرنے کے لئے بھی مجھے موقع ملتا تھا ساری باتوں میں میں آتمک کی ریدی سے آگے انتی پہ چلنے والا وقتی تھا تو میں شادی کیا میں کھو جوں گا ویسا ہی ایک آتمک لڑکی کو میں نے ایسا ہی کھو جا تو مجھے ایک آتمک لڑکی مل گئے تو سانساری گریدی سے ہی میں سب سے پہلے مہتو رکھے گا تو میں آتمک باتوں کو نہیں کھو جے گا صرف میرے پتنی اچھے سے پڑے لکھی ہو اور وہ اچھے لیسے کانہ بنانے والی ہو اور دوسروں کے سامنے گمانے کے لئے لائک سندری بھی ہو سانساری گریدی کا باتوں کو دی میں آگے رکھوں گا تو پرابلم ہی پرابلم ہے میں آتمک عوستہوں میں آگے بڑھنے کی وجہ سے میرے اندر چاہت ایسا تھا کہ پتنی بھی آتمک ہو تو پرمیشور نے ہمیں آتمک لڑکی سے جو کیا بولتے ہیں اچھی لڑکی سے جو پاورفول ہے ایسا ایک پتنی کو پربو نے دیا تو دونوں آتمک ہونے کے واجہ سے پرمیشور کو مکیستان دیا مکیستان دیا اوکے کئی لوگوں کا جیون جو بشواسی ہو کر بھی آپ کے اندر سانسارک باتوں کو سب سے پہلے مہت دے گا تو آپ کا اسی کے انصار ہی آپ کو پتنی ملے گا اس لئے شادی نہیں کیا ہوا آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں آپ بہت پرارتنا کیجئے آپ سب سے پہلے آتمک بھن جاؤ تب ہی آپ آتمی لڑکی کو چاہنا ہے اگر آپ سانسارک ہے تو سانساری لڑکی کو چاہنے سے کوئی پرابلم نہیں ہے آپ سانسارک ہے آتمک لڑکی سے شادی کر کے برباد نہیں ختمہ ہے صحیح بات ہے کہ نہیں سب سے پہلے آتمک بن جاؤ سب سے پہلے آپ آتمی پرمیشوک وچن کے انصار کود چلنے کے لئے کوشش کرو اور آتمک لڑکی کو کھو جو تو آتمک نیدی سے اپن آگے بڑھ سکتا ہے میں ایک لوہا اور مٹی دونوں کو جوڑنے کے لئے مٹی کو جوڑنے کے لئے ایسا کر کے گیلا کر کے مٹی کو جوڑ کے رکھا گیلا جب تک تھا تب تک لوہا کے ساتھ چھپ کے رہا جب دو پایا تب لوہا سے مٹی ہٹ جاتا ہے تو ایک سانسارک اور آتمک وکتی کا سمبند کبھی بھی ستائی نہیں ہوتا اس لئے پرمیشوک وچن کہتا ہے آتمک بن جاؤ کئی ماتا پیتا ہم سے بھی ایسا بولتے ہیں پاسٹر جی میرا بیٹا تھوڑا بگڑا ہوا ہے یدھی ابھی شادی نہیں کرائے گا تو بہر بگڑ جائے گا اس لئے اچھے ایک آتمک لڑکی کو کھوچ کے دو میرا بیٹا سودر سکتے ہیں پاسٹر سے سودر نہیں رہا ہے تو ایک لڑکی آنے سے سودرے گا ایسا سوچ رکھنے والا ماتا پیتا ہیں آپ اس لڑکی کو خراب کر رہے ہو آپ کا بچے کو بڑا ہونے کے بعد پرمیشوک آپ کے ہاتھ میں نہیں دیا تھا بچپن سے آپ کے ہاتھ میں بچے کو دیا تھا ایک میں دو کتہ کو پال د رہا ہوں دونوں کتہ کو اس کی جب چوٹا سا بچہ تھا اس سمیے سے میں گھر لے کے آئے تھا تب سے مجھے میں نے اس کو کئی آدیش دے دیا آدیش دے دیا تو اسی آدیش کا پالن ابھی بھی وہ کرتا ہے تو تنگ کرنے دو سویدہ کے انصار آپ مڑ جاتے ہو بچے بڑا ہونے کے بعد آپ چرچ لے کے آو گے تو وہ بچے چرچ آئے گئی نہیں جب سمنڈ گیلا ہے تب روب دے سکتا ہے جب وہ موٹا ہو گیا سک گیا تو آپ کو اس کو روب دینے کے لیے اس کو کھوڑنا پڑتا ہے بڑا بچوں کو سکھانے کے لیے پاسٹر کی اپاس آتا ہے میرے بچے بھی گڑے گیا پاسٹر سودارو پاسٹر سے بھی آسان اریدی سے سودارنے کی موقع آپ کو مل گیا تھا لیکن آپ نے نہیں سودارا تو آپ کا بچے کو ایسا شادی کرا کے لڑکی کو جمہداری مد دیجئے کہ لڑکی میرے بیٹے کو سودار سکے نہیں کئی پاری باری جیون ٹوٹ جانے کے پیچھے کارن یہی ہے میں نے یاکوب کی زندگی کے بارے میں کچھ باتوں کو بتانا چاہتا یاکوب پاپا کے گھر سے ساری آششوں کو پرابط کر کے جب لابان کے گھر میں پہنچا تھا تو وہاں پر سب سے پہلے راہل سے ملاقات کیا راہل بہت سندری تھی اس کے آنکھیں اتنا سندر اوکے اس کی بیڑی بہن اس کا نام ہے لیا اس کو اتنا سندر دا نہیں تھی تو یاکوب نے راہل سے ہی پسند کیا تھا تو لابان کے پاس راہل اور لیا کا پاپا کے پاس جا کر یاکوب نے کہا میں تیری سیوہ کروں گا مجھے تیرے بیٹی راہل مجھے دینا ہے شادی کرا کے دینا ہے تو لابان نے کیا کہا اوکے تو سات سال میرا سیوہ کرنا میں میرے بیٹی کو میں تمہارے لئے شادی کرا کے دوں گا انہوں نے سات سال سیوہ کیا سیوہ کیا شادی کے دن میں گڑ بڑی ہوئی کیا گڑ بڑی ہوئی شادی کے سمیے میں بھی یاکوب کو پتہ نہیں چلا شادی ہو رہے ہیں وہ واجہ باندھ رہے ہیں اس میں بھی پتہ نہیں چلا اور گمت کو ہٹاتے سمیے بھی یاکوب کو پتہ نہیں چلا اور جب وہ اپنے گھر چلے گئی وہ نہا کے آئی تب پتہ چلا یہ راہل نے یہ لیا ہے آج کل کافی لیوں کو راہل بنا کے ہی شادی کے منڈب میں لے کر آتے ہیں لڑکی دیکھنے کے لئے گیا تب وہ راہل بنا کے رکھے ہیں آج کل کا بیوٹی پرلر کا کام بھی ویسا ہے کہ اورجنالٹی کو چپا کے ایک ایسا چیز بنا دیتا ہے لڑکا جلدی آگرشیت ہو سکے شادی کا آلبم دیکھنے سے پتہ چلے گا کتنا سندر لیکن ابھی ایسا کیسے ہو گیا یہ پہلی ہی ایسا تھا لیکن بیوٹی پرلر کی اس وقتی کا کالا ہے کہ لیا کو راہل بنانا اس لئے واجشا بان سے سمائیں پتہ نہیں چلتا ہے اے نا ادھار ان کے لئے ایک جگہ پہ شادی کے بعد ایک ہفتہ کے بعد ایک پتی مجھے فان کیا پوچھا پاسٹر جی میں جس سے شادی کیا ہوں اس لڑکی کو موچ ہے میں نے اس لڑکا سے بولا آپ فالتو بات بلکل مت بھلو اس لڑکی کو کیا موچ ہے بول رہے ہو میں پانچ سال سے اس کا پاسٹر بنا ہوں پاسٹر رہ چکا ہوں میں اس کو پانچ سال سے دیکھ رہا ہوں میں ابھی تک موچ نہیں دیکھا تو سات دن کے اندر موچ کیسے دیکھا لڑکا بول رہا ہے نہیں پاسٹر جی آپ میرے بات اپر وشواس کرو میرا پتنی کو موچ ہے میں نے فوٹو مانگا سچ میں موچ ہے تو میں نے اس لڑکی سے پوچھا ترکہ یہ سات دن کے اندر کہاں سے موچ آئی تو لڑکی نے کیا بولی مالو پاسٹر جی میرا پتی اتنا آتمک ہے وہ بیوٹی پر لر جانے نہیں دے رہا ہے کتنے لوگوں سمجھ میں آیا اسی پرگار بہت لوگوں کا زندگی میں شادی کے بعد ارجنالٹی دکھائی دیتا ہے تب پتہ چلتا ہے جیسے یاکب کو پتہ چلا میں جس سزادی کیا ہوں وہ کونے لیا ہے معاف کیجئے آپ کو یہ دی بھورا لگ رہا ہے تو آپ کے جیون میں آتمک باتوں کے لیے یہ دی پہلا ستان دیا تو آپ سندردائی کے پیچھے نہیں جائے یاکب سندردائی کے پیچھے گیا اس لئے زندگی میں پہلا دوکھا اس کو مل گیا اس کو کون ملا لیا ملا اس کا آنکھوں میں اتنا سندردہ نہیں تھا شادی ہو گیا پھر اس کا چاہت پورا کرنے کے لیے سات سال اور سیوہ کیا راکھل مل گیا سب سے زیادہ پیار کرنے کے لیے راکھل کو مل گیا اور یاکب راکھل سے پیار کر رہے تھے لیا کا سنگٹ دیکھیں آپ اس وچن سے پڑھیں گے اتپتی کی پستہ ٹنڈی نائن اس کا اکتیسوہ آیت سے نہیں تو اپن بتیسوہ آیت سے پڑھیں گے تین تیسوہ آیت سے پڑھیں گے پھر وہ گھرپوتی ہوئی میں پڑھ رہا ہوں دیکھیں اب دیان دیجئے جب یہہوہ نے دیکھا کہ لیا اپریہ ہوئی تب اس نے اس کی کھوک کھولی پر راہل بھانج رہی پر میشو کو معلوم تھا لیا اپریہ ہے دنیا کا پتی کا پیار لیا کو نہیں مل رہا ہے کس کو پتا چلا پر میشو کو پتا چلا لیا کے زندگی میں کبھی بھی ایسا سوچ نہیں آیا کہ میں یاکوب سے شادی کر رہا ہوں تو یاکوب مجھ سے پیار کرے گا وہی سوچا تھا شاید لابان بھی لیا کو یہ نہیں بتائے ہوں گے لیا لیا راکل کو مانگ رہا تھا لیکن میں تجھ کو دے رہا ہوں ایسا کر کے نہیں بتائے تھا لابان جی لیا کو یہی سمجھائے ہوں گے کہ دیکھو لابان تجھے پسند کر رہا تجھے مانگ رہا ہے میں تجھے لیا یاکوب کے ساتھ شادی کر رہا چاہتہ ہوں کر کے وہ بتائے ہوں گے اس لیے سمبورن خردے سے بشوان سے یوگیدہ کے ساتھ لیا یاکوب سے پیار کر رہا ہے لیکن یاکوب لیا سے پیار نہیں کر رہا وہ کس سے پیار کر رہا ہے راہل سے پیار کر رہا ہے جب پتی کا پیار نہیں مل رہا ہے ہے لیا تو بہت دکی ہے کہ تیرا پتی تُسے پیار نہیں کر رہا ہے تو کسی سے بھی یہ باتوں کا چرچہ نہیں کر رہی ہے لیکن تیرہ خردی کی باتوں کو جانینے والا پرمیشو سرگ میں ہے اس لئے وہاں پر لکھا ہے لیا اپریے ہیں یہ پرمیشو کو معلوم ہوا اس لئے اس کا گرب کو کھولا ہے آپ کے لئے بند مارگوں کو پربو کھول کر دے گا جب یہ سنسار سے آپ جب اپریے بنتے ہو لوگ آپ سے پیار نہیں کریں گے لوگ آپ کو سمان نہیں کریں گے لوگ آپ کا پوچھے گا بھی نہیں چندہ مت کرو پرمیشو آپ کا پوچھے گا آپ کے بارے میں سوچے گا آپ کے لئے راستہ نکال کر دے گا بلکل آپ پریشان مت ہوئے آپ آپ سندر نہیں ہے تو بھی پریشان مت ہوئے آپ کا بیوہ پربو کے دوارہ ہوئی ہے پربو نے آپ کو جوڑا ہے تو پربو جرور آپ کے لئے مارگوں کو کھول کر دے گا اپریے ہوئی پرمیشو کو معلوم ہوا لیا اپریے ہوئی تب اس کی کھوک کھولی پر راہل بھانج رہی کیونکہ اس کو دنیا کا پیار مل رہا ہے دنیا کا پریم اس کو سوپردشت راہل کو مل رہا ہے لیکن وہ بھانج ہی رہی اس کے جیون میں کوئی آشش نہیں آ رہا تھا آگے پڑھیں گے اتہاں لیا گرپو دی ہوئی اس کے ایک پتر اجپن ہوا اور اس نے یہ کر کر اس کا نام روبین رکھا سب سے پہلا بیٹا کا نام روبین یہاں پر میں لیا سے بہت زیادہ پسند کرتا ہوں کیونکہ لیا کو ایک بیٹا جنم ہوا اس کا نام ہے روبین ترند وہ ماں بن کے ماں کا روڑ پورا کرنے کی کوشش نہیں کیا اس کے اندر پتنی کا جو روڑ ہے وہ جیویت تھے اس نے جب روبین جب ملا تب یہ کر کر اس کا نام روبین رکھا یہ ہو وہاں نے میرا دکھ پر درشتی کی ہے میرا پتی مجھ سے پریم رکھے گا مطلب اس کے اندر کا چاہت کیا ہے میرا بیٹا جنم ہوا ہے ابھی روبین آیا ہے تو روبین کا نام سے کم سے کم میرا پتی مجھ سے پریم رکھے اس کے اندر پتنی کا رول ہے آج کل کا کئی وقتیوں کا سوچ ایسا ہے کہ میرا بیٹا ہو گیا ابھی میں ماں کا رول کرتا ہوں پتی کا پوچھے گا بھی نہیں میں بہت اس کے بارے میں مستار سے بولنا نہیں چاہتا ہوں کھئی لوگوں کا زیون میں ایسا ایک عادت ہے کہ وہ ماہی رہتا ہے پتنی کا رول بھول جاتی ہے لیکن لیا اپنے زندگی میں کیا چاہت رکھیے ابھی میرا پتی مجھ سے پیار کرے گا ٹھیک ہے اگلی بار پھر اس کے زیون میں پرمشور نے آشش دیا پھر وہ گرپوتی ہوئی اس کے زیون میں جو نراشہ ہی ملا روبین جنموہ تو اس کے اندر کا سپن کیا تھا میرا پتی میرے پاس آئے گا اور مجھ سے پریم کرے گا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا پھر وہ گرپوتی ہوئی اس کو ایک پتر اتپن ہوا تب اس نے یہ کہا یہ سن کے کہ میں اپریہ ہوں یہ ہوا نے مجھے یہ بھی پتر دیا اس لیے اس کا نام شیمون رکھا ہے تو شیمون جب ملا اس کے زیون میں یہ کہا کر کہا کہ میں اپریہ ہوں پرمشور اس باتوں کو جانتا ہے اور میں اپریہ ہونے کے کارن مجھے آشش ملی ہے تو اس نے اس بیچے کا نام شیمون رکھا ہے تو یہاں پر یہ ہووہ نے مجھے یہ بھی پتر دیا تو پرمشور کو دنیوات کر کے اس پتر کو دیکھ کر وہ پرمشور کو ستدھی کیا تیسرا بچہ جب پھر وہ گھر پو دی ہوئی اس کے ایک پتر اتپن ہوا اس نے کہا اب کی بار میرا پتی مجھ سے مل جائے گا مطلب پہلا بیٹا روبین ملا تو وہ پیار چاہا دوسرا بیٹا جب ہوا اسا میں بھی لیاکوب اسے بلکل پیار نہیں کرتے تھے اب پریے رہا تیسرا بیٹا جب ملا تب اس کے اندر کیا چاہتا ہے ابھی میرا پتی مجھے مل جائے گا دیکھو شادی ہو گیا لیکن یاکوب بلکل لیا سے پیار نہیں کر رہا ہے پتنی کا رول لیا کر رہی ہے لیکن پتی کا رول یاکوب نہیں کر رہا ہے پتی کا رول کس کے ساتھ کر رہے ہیں کس کے ساتھ نہیں با رہے ہیں راہل کے ساتھ نہیں با رہے ہیں اب دیانس دیجئے گا اس میں تو اس نے چاہت رکھتے ہیں اب کی بار میرا پتی مجھے مل جائے گا کیونکہ اسے تین پتر مجھے اُلپن ہوا ہے پتروں کو اُلپنے کے دوارے پتنی کا چاہتا ہے ایسا کہ میرا پتی ابھی مجھے مجھے سے ملنے کے لیے آئے گا لیکن نہیں ملا ابھی پھر وہ گھر پوٹی ہوئی ایک اور پتر اُلپن ہوا اور اس نے کہا اب کی بار میں یہوہ کا دنیواد کروں گی دیان دیجئے ان باتوں میں پہلا بیٹھا جب وہ ملا تو اس دنیا کا چاہت رکھی میرا پتی مجھے پیار کرے گا دوسرا بیٹھا جب جن میں لیا تو وہ کہی میں اپری ہوں پربو نے مجھے دیا ہے میرا اپری ادا کو دور کرنے کے لیے ابھی میرا اپری ادا کو پرمیشن ہٹائے گا اور میرا پتی مجھے چاہے گا نہیں ہوا تیسرے بیٹھا جن میں جن میں ہوا تو اس نے کہا کہ ابھی میرا پتی مجھے مل جائے گا وہ بھی فلوپ ہو گیا سانساری ریدی سے لیا ایک ایک بچے کے نام رکھ کر جو چاہت رکھا سب کچھ فلوپ چوتھی بچہ جب جن میں ہوا تو اس کا ڈیسیشن چینج ہو گیا فالتو میں دنیا کا پیار کو کھوستے 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 ایک ایک بچے کا نام رکھا کوئی کام کا نہیں ہوا ابھی میں یہ ہوا پرمیشور کا دھنیواد کروں گی اس کا نام یہودہ رکھا ہے آپ کا بچے کا نام آپ کیسے رکھے ہو میرا بھائیہ کا نام ہے بابو میرا بابی کا نام ہے لیلہ لیلامہ تو وہ دونوں ملکے بچے کے نام رکھنے کے لئے سوچا تو ایسا سوچ رہے ہیں کیا نام رکھیں گے لیلامہ کا لیلہ لیں گے اور بابو کا بی لیں گے لیل بی کتنا اچھی بات ہے بیٹا کا نام لیل بی ہو گیا تو دیکھئے لیل بی عرط کیا ہے عرط بولنے سے پتہ نہیں لیکن پتنی کا بی ہے تو ل بی ہو گیا آپ کا بیٹا کا نام رکھنے کے پر کچھ نہ کچھ کارن ہے تو بتائیے آپ کا نرنے کیا ہے دنیا کا عبیلہ شاہ کے ساتھ آپ نام رکھے ہو آخری بیٹا جو چوتھوہ بیٹا چوتھوہ بیٹا کا نام آخری بیٹا نہیں چوتھوہ بیٹا کا نام یہودہ یہودہ کا جنم میں لیا پورنا آتمک بن گئی پورنا آتمک بن گئی آپ کا جیون میں بھی سب سے پہلا ہی نرنے لیجئے میں آتمک بنوں گی تو آپ کا زندگی میں نیکسٹ ہے نا پھر ویجائی ہی ہوگا آمین ہنڈر پرسنڈج پیار ملا ہوا راہل کا حالت اب توڑا سب سوچ کے دیکھو ساوپ پردشت پریم ملا ہوا راہل کا زندگی میں ایک ایک تکڑا بھی آتمک دا نہیں تھا کیسے پروف کریں گے یوسف جنمیلی بنیام ہی نے اس کا کھوک میں تھا ہے نا اس سمیں لابان کا گھر سے یاکوب یاترہ شروع کیا ہے یاترہ کر کے آتے سمیں گھر سے نکلتے سمیں راہل پاپا کا گھر کے اندر سے کامرہ سے ایک مورتی کو نکال کر اپنے پاس چپا کر رکھا کیونکہ راہل کا زندگی میں کیا ویچارتہ ملوم میرا پتی کا حاشش میرا پاپا کا حاشش کا پیچھے یہ مورتی ہے لیا اور راہل دونوں کا آتمک جیون کو تولنے سے ہم کو سمجھ میں آئے گا لیا کے جیون میں اپریادہ تھا کٹنائی تھا تکلیف تھا لیکن ان تکلیف ان کٹنائی انہیں آتمک گریدی سے موڈیفائی کر دیا ہنڈر پرسنٹ جو پری ملا ہوا راہل کو پرمیشو کب ضرورت نہیں تھا پرمیشو کی آرادہ کی ضرورت نہیں تھا اس کا پورا ویچار کیا تھا میرا پتی کو اتنا حاشش کیسے میرا پاپا کو کیسے حاشش ملا مجھے اتنا انگرہ کیسے ملا وہ لابان کا میرا پاپا کا مورتی اس لئے اس نے اپنا پاس چھپا کے رکھا اور گھر لے کے جا رہتے راستہ میں بنیام ان کا جنمت تو جرور ہوا چل بسا آپ کا زندگی میں سفلدہ چاہیے تو پرمیشو کو سو پردشت ستان دیجئے یدی پہلا بیٹا کا نام یہودہ رکھ کر وہ پرمیشو کے دنیوات کیا ہوتی تو اگلا پل اس کا زندگی میں پریم پرمیشو کی اور سے بھی اور پتی کی اور سے بھی مل سکتا تھا پھر یہ پتی پتنیوں آپ کے جیون میں پرمیشو کو ہنڈر پرسن ستان دیجئے پربو کو ستان دے گا تو جرور آپ آششت ہوں گے جرور آپ انگریت ہوں گے یدی آپ سانساری گدا میں آپ ستان دوگے سانسار کی باتوں میں یدی آپ ستان دوگے تو آپ کا امید ورط ہی ہوگا تو آپ کے جیون میں جو چاہت رکھتے ہیں آپ کے جیون میں یہ وچار ہونا چاہے میں پرمیشو کو سو پردیشت ستان دوں گا تو پرمیشو کو ستان دے گا تو پربو ساری باتوں کو بنا کر دے گا جو بند ہے وہ کھولے گا جو رکاوٹ ہے وہ ہٹائے گا جو پرابلمس ہے وہ سول کرے گا جو نراشہ ہے آشہ میں بدل رہ لے گا پربو کو ستان دیجئے پربو سے پرارت نہ کرو پربو آپ کے جیونے ہنہ کے بارے میں ہمیشہ میں سوچتا ہوں ہنہ کے جیون میں ہمیشہ نندہ ہی نندہ ملتا ہے چڑانے والی ایک پینینہ کو پربو ہی کڑا کیا ہے تب ہی ہنہ آتمی بن گئی یہ دھی وہ نندہ نہیں کیا ہوتے تو پتی کا پیار میں وہ بھی دھوم دام رہتے یہ دھی پینینہ نندہ ہی نہیں کیا تو پتی کا پیار کافی ہے جیون میں پتی کا پیار سو پردیشت ہے تو اس سے بڑھ کر دنیا میں کون کیا چھاتا ہے سو پردیشت پیار کرنے والا پتی سو پردیشت پیار کرنے والا پتنی سو بینگ بیلنس اچھا ناؤگری سب کچھ ہے گاڑی گوڑا ہے تو اس سے بڑھ کر آپ کو کیا چاہیے آرادنا میں جانے کے کیا ضرورت ہے پربو کو اچھا طرح معلوم ہے ہمارے سب آؤ ہمارے سب اچھا طرح معلوم ہے کہ یہ ساری بات سو پردیشت کر کے دے گا تو یہ پربو کو بھول جائے گی اس لئے پربو نے کبھی کبھی کٹنا ہی دیتا ہے پتی نراج جو کہ دو دن رہے گا وہ پتی کو نراجگی میں رکھنے والا بھی پرمیشور ہے تب ہی تو پتنی گھٹنے میں بیٹھے گا یہ پتی آپ کا پتنی دو دن سے آپ کے پاس نراج ہے تو آپ بھی پربو کی بستی میں بیٹھئے ان کے پاس جا کے پیر پکڑنے کوشش مت کرنا پیر پکڑے گا تو اسی دن پریم گرے گا دوسری دن وہ پیر سے آپ فلپ کیجئے پربو کے چہرنوں میں بائٹ کر مانگو کو رکھے پربو سے کہیے میرے جیون میں یہ پرابلم ہے یہ وشے ہیں مجھے سمادھان تیری اور سے چاہیے تو پربو جرور آپ کا جیون کا مسیہ کو دور کرے گا تو پینینہ کو کون کڑا کیا ہے وہ بھی پرمیشور کا کام ہے اس لئے پینینہ کو دوش مت لگا ہی لیا یاکوب تجھے پیار نہیں کر رہے تو یاکوب کو دوش بت لگاؤ تجھے آتمک بننے کے لئے پربو کو یوجنا ہے تو پرمیشور کی آراتھ نا کے لئے تجھے کھڑا کرنے کے لئے پربو کو یوجنا ہے تو وہ اپری یہ بات بھی تیرے لئے آشش کا کارن ٹھرے گا تیرے جیون میں کچھ نندہ سن رہے ہیں وہ نندہ بھی تیرے لئے آشش کا کارن ہوگی اس لئے نندہ کرنے والے کو اوپر دوش مت لگائیے اس کو انگلی مت اٹھائیے اس کے ورط میں بات مت کیجئے دوسرے کے کان میں چولی مت کیجئے ان کے نام لے کے پربو کو دھنیوا کیجئے مجھے گٹنے میں بیٹنے کے لئے نربھر کرنے والا مجھے مجبور کرنے والا ہے پنینا میں تیرے لئے دھنیوا دیتا ہوں کیونکہ تیرے کارن میں پرمیشو کا خریب جانے کے لئے موقع مل گیا ہلیلویہ ہلیلویہ پنینا نندہ کیا پتی آفر کر رہا میں دس بچوں کے برابر یہ ایک بچہ کو پالن موشن کرنے کے لئے تکلیف ہے تو پتی بول رہا میں دس بچے کے برابر پا پری پتی ایسا پریم کرتا ہے لیکن ہننا نرنے لیا میں پربو کی چرنوں میں جاؤں گا میں پربو کی اوبستیتی میں من ہی من بات کروں گا اور میں پربو سے پاؤں گا پربو سے اس نے پا لیا ہلیلویہ پرات نامے ملا ہوا سندھان آششت سندھان ہوا ہے اس کے بارے میں بھی ٹھوڑا ٹچ کر جائیں گے آج صرف دس منٹ بس بچہ ہے مجھے لگ رہا ہے ایسا کچھ باتوں کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں میرے پاری باری جیون کا ادھا ہر میں بتانا جا رہا ہمارا شادی ہو گیا چے مہینہ ہم بچہ نہیں چاہیے کر کہ ہم نے سوچا تھا تو چے مہینے کے بعد ہمارے پریوار کے لوگ ہمیں مجبور کرنا شروع کیا کہ ایک سندھان کی ضرورت ہے تو ہم نے پربو کی اوبصری میں پرارتنا کیا پرارتنا کر کے ہمارے سندھان کی ابلبدی کے لئے اور میری ہماری جیون کے جو پل رہتا ہے اس باتوں کی سفل دا کے لئے ہم نے پرارتنا کیا پرارتنا کیا اور ہمیں یہ وشواس ہے پرارتنا سے اور ہمارے دماغ میں وہ وچار ہے یہ پرارتنا کی دوارہ ہی اتپن ہو رہا ہے تو ایک آشش سندھان مل گیا پتی پتنی ہے اچانک بچہ ہوا مجھے پتا ہی نہیں تھا ایسا بول سندھان اتپن کر رہا ہے اور سندھان بگڑ گیا تو بولے گا یہ تو میرے بیٹ بگڑ گیا آپ کو موقع دیا تو پرارتنا کرنے کیلئے صحیح بات کی نہیں آپ کو موقع دیا آپ کی جیون کا ساری سفرداؤں کے پیچھے آپ کو پرارتنا ہونے چاہیے بچے کے لئے گاڑی کے لئے گھر کے لئے بچوں کی پڑائی کے لئے بچے کی خوبی کے لئے پریز لو بچہ کوک میں ہے تو ممی کی اگر نا چاہیے پتی کا کان نہیں کھانا چاہیے موبیل دے کے بیٹھنے نہیں چاہیے بائی پڑنا چاہیے لکھنا چاہیے گانا گانا چاہیے اور اچھی برتاؤ کرنا چاہیے یہ سب کرے گا تو کوک میں بیٹھا بچے کو یہ بردان ملے گا پتی کا کان کھاتے رہیں گے تو بچہ بھی سوچے گا میں باہر آکے ممی کھان چلانے بچہ مل رہا یا کچھ بات نہیں سننے والا بچہ آپ کا سوباؤ سیدھا کوک میں بیٹھا بچے کو آگیا ایک بار میں نے ایک بہن سے بات کر تو بہن خوب گانا سن رہی ہے یو ٹوب سے خوب گانا سن رہی ہے وہ گر پھوٹ تھی تو میں نے پوچھا سسٹر جی آپ تو ایک دم بدل گئے چوبیس گانا سن رہی کیا ہوں کھارن کیا ہے میں اپنا بچے کو ایک گائک بنانے چاہتے ہوں بھاپرے تو چوبیس گانا سننے سے گائک بنے گا پکا میں گانا سنتے رہوں گا تو میرے بچہ وہاں سے جم جم پرارتنہ کرنے والے کا بچہ پرارتنہ کرے گا یہ دی آپ ایک اداہر میں بتانا چاہتا ہوں یلی مہای آجگ تھا کلیس کا سیوہ کرتا تھا اس کو دونوں سندان بگڑ گئے شمویل نیائی تھا شمویل کا سندان بھی بگڑ گئے کارن کیا ہے کلیس چلانے والا یلی سو پردیشت دیان کلیسیہ میں دیا نیائی دینے والا اسرائیل کا نیائی سنانے والا شمویل سو پردیشت وہ دیش کا دیان دیتے رہا بچہ کا پتہ نہیں بچہ اہوہ کدرشتی میں جو ٹھیک ہونا چاہیے وہ نہیں کرتا تھا آپ کی سندان پربو کے بھائی میں رہنا ہے کام نہیں چلے گا آپ مار گ درشک بننا ہے شادی کے پہلے میرے پاپا ہمیشہ بولتے ہیں ایک بار لڑکی دیکھنے کے لئے جا رہے تھے تب دلال ارتاد بروکر پوچھا کس ٹیپ کے لڑکی چاہیے تو بولا مار تے سمائے چمٹنا چاہیے ایسا لڑکی ہم چاہیے تو بروکر پوچھ چاہیے ایسا لڑکی کہاں سے ملے گا مار تے سمائے چمٹنا ہے یہ تو کیا بول رہے آپ بروکر کو سمجھایا جاڑو مار تے سمائے آنگن میں جاڑو مار تے سمائے چوٹا چوٹا جو پوڈا جو اگتا ہے اس کو بھی نکالنا ہے چمٹ کے نکالنا ہے جاڑو کرے جاڑو کرے جاڑو جنگل بڑھتے جائے جائے آپ جاڑو کرنے سمائے وہاں پر دیان دینا کہ پوڈا اگرے کی نہیں تو آنگن میں پوڈا اگرنے کا موقع مد دینا تو میرا پاپا بولنے پاپا اس کا بولنے کا مطلب یہ تھا مارت سمجھ چمٹ نا ہے ایسا لڑکی چاہیے مطلب اس کے دماغ میں ایسا ہوش چاہیے سبھاؤ چاہیے جاڑو مارت سمجھ پوڈا کو نکال نکال رہے ایک ایک اداخرن بولکے میں اس سشن کو سمعبت کرنا کیلئے میں چاہتا ہوں ایک راجہ بہت پریشان تھے بہت پریشان وہ ایک دن دکی ہو کے راجہ سن پہ آکے بیٹھا تو مندری پوچھا اے راجہ آپ اتنا پریشان کیوں ہو تو راجہ نے کہا میں ایک گپت بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ میرے کمرے میں آئیے مندری راجہ کے کمرے چلے گے اور راجہ پھر دکی ہے اور راجہ سے مندری پوچھا سر آپ بتائیے آپ کس بات کا دکی ہے تو راجہ نے کہا میں دیش کا راجہ ہوں میں دیش کی سبھی لوگوں کو آگیا دے سکتا ہوں سب کو ہی گھر چلاتی ہے پتنی جو بولتے اس کو سننا پڑتا ہے اور پتنی جو کام کے لئے بولتے اس کو کرنا پڑتا ہے میں اتنا بڑا راجہ ہوں میرے گھر کو مجھے کیوں نہیں چلا پاتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اس راجی کو چلانے کا یوگی نہیں ہوں تو پتنی نے مندری نے کیا بولا راجہ جی یہ بات میں پچھلے ایک مہینہ سے بولنے کیلئے چاہ رہا تھا مجھے مندری سے استفعہ چاہیے کیونکہ میں اپنے گھر کو نہیں چلا پا رہا ہوں تو راجہ نے بتایا اچھا آپ کا لائف بھی ایسا آئی گیا پتنی ہی گھر چلاتے آپ کا بات نہیں مانتے مانتے ہیں لیکن سنتے جو جرور ہے وہ کرتے اپنی چاہ سے تو راجہ مندری دونوں ایک سنگڑ میں ہیں تو وہاں ساری مندریوں کو بولایا سبھی مندریوں سے پوچھا آپ کا لائف کیا سبھی مندریوں نے سیم رائے دیا ہمارے لائف بھی ایسا ہے راجہ جی تو راجہ کو گسہ آگیا ایسا وقتی راجی کو چلانے سے کیسے ہوگا ہم سب تیاغ پتر دیں گے اور نیا راجہ کو چنیں گے وہ راجہ ایسا وقتی ہونا چاہیے جو اپنا گھر کو چلانے والا ہو ایک بڑا سمیلن بھولایا اور سب جگہ پہ گوش نہ کیا کہ سب دیش واسیوں سنو جو گر پتی چلاتا ہے وہ اس سمیلن کا لیفٹ سائیڈ میں کڑے ہو جائیے جو پتی چلاتا ہے وہ رائٹ سائیڈ میں کڑے ہو جائیے سب دیش واسی آگیا اور رائٹ سائیڈ میں اتنا بیڈ پتنی گھر چلاتا ہے اس سائیڈ پہ کڑے ہونے کیلئے جو بولا ہے اس سائیڈ میں سب دیش واسی کڑا ہے اور لیفٹ سائیڈ میں جو پتی گھر چلاتے وہاں پر ایک آدمی کڑا ہے راج آچم بیت ہو گیا پکہ یہ دیش کا راجہ بننے کے لائک کہ وہ آدمی ہیں یہ کی آدمی ہے جو اپنا گھر کو چلاتا ہے تو وہی آدمی کو ہم دیش کا راجہ بنانا چاہئے ہم سب راج پس سے ہم استفاد دیں گے وہی راجہ بننے دو اس کو بلائیا اکیل ایک جگہ پہ کھڑا ہے جو پتی گھر چلاتا ہے ادھر اور دیش کی نینیانی پردیشت لوگ بھی اپنا گھر کو نہیں چلا پا رہا سب پتنی ہی اپنا گھر کو چلا رہے ہیں تو اپنا گھر کو کیسا چلا یا تو آدمی نے کہا کہ ہم ملوم راجہ جی میں بھی اس سائیڈ میں کھڑے ہونے والا تھا میرا پتنی اشارہ کیا وہاں جا کے کھڑے ہو جانا ایسا کر کے بولا بولی تب میں وہاں جا کے کھڑا ہوں میرا گھر بھی میرا پتنی ہی چلاتی ہے کتنا بڑا سنگٹی کی بات ہے راجہ اس سمیہ اس کا ہوش ہی اٹھ گیا دیش ایسا چلے گا تو کیسے ہوگا میرا بولنے کا میرا پرمیشور کے ساتھ تال مل کر پریوار کو چلانا ہے پتنی کو پتنی کا عدی دیجئے دونوں پریم کے ساتھ آگے بڑھئے تو اپنا زندگی میں سفلدہ ضرور پائے گا پرمیشور آپ کی جیون کے ساتھ ہے جیون کے ہر ایک پل میں پربو آپ کا مدد کریں سانسار کی کسی دوسرے کے پاس اپنے کمپلین جا کے بتائیں گے تو آپ سے بڑا کمپلین اس کے پاس ہوگا آپ جس وشہی میں سنگٹ میں ہیں اس وشہی کی باتوں کو دوسرے سے چرچہ کر گے تو وہ چرچہ سننے والا بکتی اس سے بھی بڑا سنگٹ میں ہے تو صرف آپ کا سنگٹ بتانے کے لئے کیول ایک ماتر پر بکتی ہے وہ پرمیشور ہے اس کے پاس سنگٹ کے رات ری آپ کے جیون کے ساری سمسیہ وں میسیس جیسی جورج بھی آپ سے باتیں کرے گا کچھ کچھ ایسے باتیں جو دامبتی جیون کے بارے میں ہم سو موار کو بات کریں گے فائی سٹون پیج میں اس پرگار آپ نے لگے رہا اس لئے ہم خردہ سے دھنیوا دیتے ہیں اس پیج کو آپ لائک کیجئے اور اپنے دوستوں سے پرچے کروائیے کیونکہ پردی دن ملنے والا جیوت وچن اپنے دوست لوگ بھی سن سکے اور بہت تیرے لوگ آشیشوں تو سکے اور اس پیج میں ابھی تک ہمیں سنا ہوا ہر پریے لوگوں کو جائے مسئل کی حردے سے دنیوا دیتے ہیں سامرتی قدابن ہر پریوں کو اتم انگرو شیوں کی اوپر سرگ عد بد کاری کر ایک کشلدہ روپ پریواری جیون بدانے کیلئے سبوں کے جیون میں سہائی دا مدد کیجئے ساری مہیمہ تجھ کو دیتے ہیں ایشو مسیح کے میٹے نام سے مانگتے ہیں جائے مسیح کی ہمارے ساتھ ابھی تک آپ نے لگے رہا پریواری سبوں کو بہت آئے سے آشش دے اس میسیج کو جرور شیئر کیجئے کیونکہ بہت تیرے لوگوں کے لئے آشش کا کارن ہو سکے جائے مسیح کی